اس دن مولا کائنات کا دسمہ ہے کوجہ سے سنیے گا دار السلام گیا وہاں پر ایک صاحب آئے میرے پاس عید الفطر جو ہے نا نہیں منانی چاہیے کیونکہ مولا کا دسمہ ہے آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ عید الفطر پر عید الفطر منانی ہے یہ ہمیں کس نے بتایا منانی ہے یا نہیں منانی کہاں سے ہم دین لیتے ہیں کہ عید الفطر خوشی کا دن ہے یہ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام یہ انہوں نے بتایا ان کی حدیثیں اور جو نماز عید کی دعا ہے اس میں تو کہا ہے کہ اس دن کو ہے اللہ جعلتہو للمسلمین عیدا ولمحمد وعال محمد زخرا وشرفا ومزیدا آپ نے اس کو اہل بیعت اتھار کے لیے زخر قرار دیا ہے زخیرہ قرار دیا ہے اور شرف قرار دیا ہے اور مزید قرار دیا ہے تو یہ یہ دعا کہا ہے یہ سب آئمہ نے نے بتایا ہے تو میں نے بڑے عدب سے ان سے کہا کہ آئمہ کو یہ امام باقر امام صادق علیہ السلام encias یہ شہادت سے پہلے گذر گئے تھے یا بعد میں آئے تھے کہتے ہیں Bruno بعد میں آئے تھے مولا علیہ وہ تو میں نے کہا ان کو زیادہ غم تھا مولا کی شہادت کا یا مجھے اور آپ کو غم زیادہ تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا تو میں نے کہا ان کو غم زیادہ تھا ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے انہی کو غم زیادہ تھا لیکن انہوں نے بتایا اب ان کی بات بتائی ہوئی بات نہ مانے اور آپ کے نہیں ہمیں تو ان سے بھی زیادہ غم ہے دسویں پہ ہم نہیں کرنے اور ہٹ کریں آپ اید الفطر کو تو میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں تو کوئی جواب دیئے بغیر اٹھ کر چلے گئے کیونکہ نہیں ماننے میں آپ سے عرض کرتا ہوں دیکھیں یہ احکام دین کو جو آہستہ آہستہ چینج کیا جا رہا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آٹومیٹیکل ہی ہو رہا ہے یہ کرنے والے اس کو پلان کرتے ہیں اور صرف محبت اہل بیت کو مس یوز لوگوں کے دلوں میں جو محبت اس کو مس یوز کیا جاتا ہے اور یہ آپ کو بتاؤں کسی کو کوئی خبر دے جوٹی جیسے وہ لغویات ہیں اپریل فول والی جوٹی خبر آپ کے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو سکتا ہے وہ بچارہ جلدی میں اس کو ٹکر لگے یا جلدی میں گاڑی چلاتے ہو ہسپتال جاتے ہو وہ راستے میں ایکسیڈنٹ کر بیٹھے کیوں جس کے وعالے میں خبر دی گئی ہے اس سے بہت محبت اگرچہ خبر جھوٹی ہے اس سے چونکہ محبت ہے اب اس کو افراد افری پڑھ گئی اس لیے لوگ اہل بیت کے نام پر جلدی مان جاتے ہیں اب آپ توجہ فرمائیں یہی یہی افراد رب اس میں ربی الاول میں جب عید مناتے ہیں ایک دن پہلے امام زمانہ کے والد دنیا سے گئے شادت ہوئی ہے پھر کیوں جس کے مناتے ہیں دس دن بعد عید الفطر جو کہ حکم اسلام ہے حکم رسول اللہ حکم اہل بیت ہے وہ تم نہیں منا رہے ادھر مجلس کروا رہے ہو ماتم کروا رہے ہو امام باقر کے تم نافرمان ہو امام صادق کے نافرمان ہو رسول اللہ کے نافرمان ہو کر رہے ہو غم کو تم دلیل بدا رہے ہو دس دنوں بعد اور ادھر امام زمانہ سوڑوار ہے وہ ایسے ہے کہ ایک دن پہلے جیسے دنیا سے بادسہ ہوتے ہیں باب مرتے ہیں ایک دن وہ کر لیا دوسرے دن دھول بج رہے ہیں جشن تاج پوشی ہو رہی ہے اس طرح امام زمانہ کی تاج پوشی ہوئی ہوگی کہ ایک دن پہلے ان کے بابا کی مظلومانہ شادت ہوئی ہے دوسرے دن تم ناچ رہے ہو اس طرح کھیلا جاتا ہے اور غلط تحریف کی جاتی ہے اور کرتے ہیں جس کے دل میں غم ہے امام زمانہ کا دل سوڑوار ہے یا نہیں ایک دن پہلے بابا کی شادت ہوئی ہے سوڑوار ہے یا نہیں ہے تو جو دس دن بعد ایک حکم اسلام کو تبدیل کر رہے ہیں وہ ایک دن پہلے امام عسکری کی شادت ہو رہی ہے امام زمانہ کا دل سوڑوار ہے کیوں تم ناچتے ہو جشن مناتے ہو اپنی مرضی کیا کام مناتے ہو خدا بندی عالم سوچنے اور سمجھنے کی پس پردہ شیعہ قوم کے خلاف کیا کیا جا رہا ہے کیا خنجر گھوپا جا رہا ہے اسے سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے سلوات پڑھئیے محمد و عالم امد تو ان کے اور یہ آخری بات بھی میں ایڈ کر دوں کہ اگر وہ کہیں کہ اس عید منانے کا کہا گیا ہے کس نے کہا ہے تمہیں جنہوں نے اس عید کا کہا ہے تو انہوں نے عید الفطر کا بھی کہا ہے تو پھر تقسیم کیوں کرتے ہو جیسے قرآن کہتا ہے کچھ کتاب کی باتیں مانتے اور کچھ کا انکار کرتے ہو جو تمہارا مود آئے وہ مانو اور جو تمہارا مود نہ آئے نہ مانو یہ کہاں سے دین بنایا تمہیں ہر بات جو اہل بیعت نے کیا وہ مانی جائے گی نہ کہ جو تمہارا دل کرے مان لو جو تمہارا دل کرے تحریف کر دو چند سالوں سے یہ نہیں ایک بندت شروع کر دی گئی ماتم ہو رہا ہوتا ہے بچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے جو مس گائیڈ ہو رہے ہیں تو پتہ بھی نہیں ہے وہ تو محبت اہل بیعت میں یہ کر رہے ہیں لیکن ایک حکم دین کو چینج کر رہے ہیں